اب دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک نوالہ حرام کا پیٹ کے اندر ہو تو چالیس دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی اب یہ میرے جو جن کو میں مخاطب کر رہا ہوں وہ ان توحید کے دعوے دار ہیں مجھ سمیت کہ ہم بڑے معاہد ہیں اللہ کی بات نہیں غلط نہ نبی کی بات غلط جو کہا وہ میں کر رہا ہوں اس کے باوجود وہ نئی ریزلڈ مل رہا اس کی وجہ کیا ہے دعائی تو لے رہا ہوں انسلین اللہ نہ کرے لے رہا ہوں لیکن شگر بڑھتی جا رہی ہے یا انسلین جیلی ہے یا مجھ سے کوئی کتا ہی ہو رہی ہے اللہ کی بات تو حق ہے نبی کی بات تو حق ہے اس میں تو کوئی شک نہیں اللہ فرمائے جب تم دعائیں مانگتے ہو میں تمہاری دعائوں کو قبول کرتا ہوں میں دعائیں بھی مانگتا ہوں حج بھی کرتا ہوں انہوں جگہوں پر اس وقت جس وقت کی نشاندہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس وقت دعا مانگو قبول اللہ کرتا ہے اس وقت مانگو اللہ قبول کرتا ہے اس گھڑی میں مانگو اللہ قبول کرتا ہے نماز ازان اور اقامت کا درمیان دعا مانگو قبول سلام پھیرنے کے بعد اس گھڑی میں دعا مانگو مختلف بتائیں ہیں اس کے باوجود دعائیں قبول نہیں ہو رہی اس کی وجہ دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو حق سننے کی کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی علمیہ یہ ہے کہ نشاندئی تو ساری ہوگی اب دعا میں مانگ رہا ہوں تحجد بھی پڑھ رہا ہوں قرآن بھی پڑھ رہا ہوں دعائیں بھی مانگ رہا ہوں رو بھی رہا ہوں آنسو بھی نکر رہے ہیں ہچکیں بھی بن رہی ہیں میرا معاملہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک نوالہ حرام کا کھانے سے چالی زن کی عبادت قبول نہیں